دیکھئے یہ تو چار دن کا ابھی ہوا ہے لیکن زیادہ سنبھاؤنا یہ ہے کہ یہ اس کے آگے بھی ایکسٹینڈ ہوگا اور یہ بات صرف مطلب یا نمان نہیں ہے بلکہ یہ کہنے کا کچھ ٹھوس آدھار ہے جو سنجک تراشتر سنگھ کے مانویے سہائتہ کی جو ان کی ایجنسی ہے ہیومنیٹیرین ایڈ کی اس بیبھاگ کے جو ڈپٹی سیکریٹری جنرل ہیں مہا سچیو مارٹن گریفت انہوں نے سی این این چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یدھ کا جو سب سے برا دور ہے جو ورشت وہ گجر گیا ہے یدھ کا جو کسی بھی جو گھٹنا کرم کا ایک ورشت پھیج ہوتا ہے سب سے خراب دور جو ہوتا ہے وہ گجر گیا ہے اور انہوں نے پھر اس بات پر جوڑ ڈالنے کے لیے کہا کہ میں اس بات کو ہلکے انداج میں نہیں کہہ رہا ہوں میں ہلکے سے نہیں کہہ رہا ہوں جب میں پھوری گمبیرتہ کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں جو مارٹن گریفت ہیں ان کا بہت لمبا انہوں ہے یہ یدھ والے علاقوں میں کام کرنے کا اور معنوی صحیحتہ پہنچانے کا تو ان کی اس بات کو گمبیرتہ سے لیا گیا ہے تو کل ملا کر جو ابھی ہم لوگوں کے سامنے حالت ہے کہ چار دنوں کے لیے تو یدھ رکھنے کا فیصلہ ہو گیا ہے لیکن جیسا کہ مارٹن گریفت کہہ رہے ہیں اور جو بہت سے دوسرے جو جانکار لوگ ہیں ان کا بھی یہ انمان ہے کہ یہ ایک بار لڑائی رکھی ہے تو یہ ابھی کھچے گی لمبی کھچے گی تو اب سوال یہی ہے جو آپ نے اٹھایا کہ آخر یہ اس کے لیے اجوائل کیوں پہلاجی ہے کیونکہ اجوائل نے جب سات اکٹوبر کو ہماس نے اجوائل پر حملہ کیا اور اس کے بعد اجوائل نے ہماس گجہ میں اپنا ایکسنس روک کیا تو اس کے تمام نیتا چاہے پرائی منسٹر نیتن یاہو ہوں یا دوسرے منسٹر ہوں وہ یہ لگاتار کہتے رہے ہیں کہ یہ لڑائی تب تک نہیں رکے گی جب تک ہماس کا جڑ مول سے ختمہ نہیں کر دیا جاتا ہے بالکل پوری طرح سے اس کو ختم نہیں کر دیا جاتا ہے اور اسی لیے جو امریکہ کے راشتبتی بائیڈن ہوں یا جو پشمی دیشوں کے نیتا ہوں ان کے سامنے جب کبھی ید بیرام کا سوال لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ید بیرام ہوگا تو اس سے ہماس کو رہت مل جائے گی اور اس سے ٹائم مل جائے گا اس کو کہ وہ پھر سے سنگٹیت ہو اور اپنی اپنی اسٹریٹیجی کو پھر سے وہ سنبھال سکے اپنے کو وہ سنبھال لے اب سوال یہی ہے کہ اب تو آپ یدھروں کو رہے ہیں اب تو اس کو ٹائم ملے گا اگر آپ کی بات سے ہم چلیں تو اب جس کو کی انگلیس میں وی گروپ ہونا کہتے ہیں کہ وہ پھر پھر سنگٹیت ہونے کا وقت تو اب اس کو ملے گا تو کیوں آپ اب آ کر کیوں راجی ہوئے تو یہاں ہم لوگ جو لگاتا اس سمسیہ پر بات کرتے ہوئے ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے آپ نے بھی اس کا علیک کیا کہ جو دباؤ دنیا کا بڑھتا چلا گیا ہے اس دباؤ میں وہ دباؤ اجوائل پر تو خیر کم تھا اجوائل تو مکہ ہے لیکن اجوائل اجوائل تو دنیا میں الگ تھلگ پڑ گیا ہے اس کے ساتھ وہی دیش ہیں پشچیم کے باقی پورا جو گلوبل ساؤتھ ہے بکاس سل دیش ہیں عرب دیش ہیں وہ وہاں تو وہ اپنے لیے اتنی دورباؤنا اس بیچ پیدا کر چکا ہے کہ اس سے تو پھر ایک جو سامان نے استطیح ہونا ابھی بہت لمبے سامنے کی بات ہو رہا یہ تو بہت بہت ہی صاف ہے ہم لوگوں کے سامنے لیکن جو فرق پڑا ہے ہم لوگ اس کو دیکھیں تو وہ امریکہ میں جو راجنیتی خالات راشت پتی جو وائیڈن کے لیے پرتکول ہوتے جارہے ہیں اس سے فرق پڑا ہے اور وہاں ان کے جو اسٹریٹیسٹ ہیں ان کے لیے یہ چیز اب بھاری پڑھنے لگی کہ یہ جو اند سمرتھن ہے اجویل کو اس میں ان کی اپنی جس کو ان لوگ ہندی میں کہتے ہیں لٹیا ڈوبنا ان کی اپنی لٹیا بھی ڈوب رہی ہے اور ان کے دیش کا بھی جو الوک پیتہ بڑھی ہے پوری دنیا میں وہ اند ایک طرح سے ابہت پوری ہے آپ دیکھ رہے ہیں جن چوک کا سوشل میڈیا پریٹ فارم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں